تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ لمبا پروگرام کرنے کا جو ہے نا وہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پروگرام کو زیادہ طویل کر دیں تو اس لیے بلا تخیر میں اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عطیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی مدرس جامعہ سلفیہ فیصلہ باد ماشاءاللہ یہ میرے استاد محترم ہیں جن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے سولہ سے بیس سال کا دورانیا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے شہل مدینہ شریف کے اندر پڑھا اور پھر وہاں پہ اسی مسجد نبوی کے پاس مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کی سعادت بھی حاصل کی اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی زیادہ علم کے ساتھ نوازا ہے تو میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی زیادہ قیمتی وقت کے اندر سے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ مجھے شفقت کرتے ہوئے میرے اوپر مجھے دیا ہے اللہ تعالی ان کی بھی زندگی کے اندر علم کے اندر عمل کے اندر اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالی ان کو برکتوں سے نوازے تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عطیق الرحمن حافظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی مدرس جامعہ صلفیہ فیصل آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئیک معالذین انعماللہ علیہم من النبجین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائی کا رفیقہ صدق اللہ مولان العدیم محترم دوستو بزرگو بھائیو تقریر کا نہ میرا کوئی ارادہ ہے اور آپ کے پاس علماء کرام کی اور خطباء اعظام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے لیکن جیسا کہ بھائی نے آرڈر کیا ہے کہ آپ بھی چند کلمات کہیں اس ناہیے سے کہ بہت ہی بابرکت محفل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو میرے لیے بھی سعادت ہے کہ اس کار خیر میں تھوڑا سا حصہ ڈال دو انشاءاللہ چند منٹ کے لیے دو تین باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ارز کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بددو آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے مَتَسْسَعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے قیامت کب آئے کی حدیث کی الفاظ ہیں کہ آپ نے ناپسند کیا اس کے سوال کو اور بعض روایات میں ہے صحابہ نے کہا بیٹھ جاؤ اشارہ کیا بیٹھ جاؤ تیرا سوال اچھا نہیں اس سے صبر نہیں ہوا اس نے دوبارہ سوال کیا مَتَسْسَعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے قیامت کب آئے کی دوسری مرتبہ آپ نے پھر نہیں جواب دیا اس نے پھر تیسری دفعہ سوال کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کی بجائے اسے مزید سوال کر لیا مَاذَا عَدَتْتَ لَهَا اے میرے صحابی مجھے یہ تو بتلا تو نے اس قیامت کے لئے تیاری کیا کر رکھی جس قیامت کا تو بڑے شوق سے سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی مجھے یہ بتلاو کہ تو نے تیاری کیا کر رکھی قربان جائیے اس صحابی کے اس نے جواب جو ہے وہ دیا ذرا غور کرنے کے قابل ہے کہتے ہیں مَا عَدَتْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا زَقَاةٍ وَلَا سَيَامِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی بہت زیادہ روزیں نہیں رکھے بہت زیادہ زکاةیں ادا نہیں کی نمازوں اور روزوں اور زکاةوں سے مرات نفلی صدقات و خیرات نفلی نمازیں اور نفلی روزیں فرضی تو پڑھنا ہر صورت میں ضروری ہے ان کے بغیر تو چارہ نہیں فرض میں پڑھ لیتا ہوں لیکن نفلی عبادت کوئی بہت زیادہ میں نہیں کرتا اِلَّا أَنِّي وَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بات اتنی ضرور ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اور اپنا نصب العین بنانے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ جاؤ تمہارا پھر ساتھ اور حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تمہارا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ جو ہے وہ تم محبت کرتے ہو بہت ہی پیارا اور بہت ہی امدہ اور بڑا قیمتی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے ہماری مرضی ہے ہم شرابیوں کے ساتھ محبت کر لیں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا ہمارا جی چاہے تو برائیاں کرنے والے لوگوں کے ساتھ محبت کر لیں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا ہمارا جی چاہے تو نمازیوں کے ساتھ محبت کر لیں ہمارا حشر نمازیوں کے ساتھ ہو جائے گا ہمارا جی چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کر لیں اور اس کے صحابہ سے محبت کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کا اور اپنے صحابہ کا جہاں وہ ساتھ نصیب فرما دے گا انتماعما نحبتا جاؤ تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث سن رہے تھے کہنے لگے ہمیں ساری زندگی کسی چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی ذرا غور کیجئے کہتے ہیں ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی زیادہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی پھر کہنے لگے لوگوں سنو یہ انس یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے احبو ابا بکر و احبو عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان کا ساتھ نصیب کر دے گا اگرچہ میرے عمل جے ہیں ان کے عملوں جیسے نہیں میں تو میرے عمل ابو بکر جیسے نہیں ہیں رضی اللہ تعالی نے ہو عمر جیسے نہیں ہیں نبی جیسے عمل تو ہونا بڑی دور کی بات ہے میں تو ان کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی انہی لوگوں کا ساتھ عطا فرما دیں بڑی عظیم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور سچی محبت کرنی چاہیے یقینا یہ فرض ہے اور صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر جہاں وہ محبت ہونی چاہیے عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سب چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں اپنے والدین سے پیارے ہیں بیوی بچوں سے پیارے ہیں مال و دولت سے پیارے ہیں کوٹھی سے پیارے ہیں سب چیزوں سے پیارے ہیں صرف اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں تو آپ نے کیا کہا تھا عمر پھر حبیب تم صحیح معنی میں مومن نہیں بنے ہو پکے ایماندار نہیں بنے ہو کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں آپ نے فرمایا عمر پھر اب تمہارا ایمان جہاں وہ مکمل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک پوری آیت جہاں اس موضوع پہ نازل کی لوگو یاد رکھو اگر تم لوگوں نے میرے نبی کے ساتھ سچی محبت نہ کی اور ایسی محبت نہ کی جو ساری کائنات سے بڑھ کر ہے تو پھر کیا کرو پھر میرے عذاب کا انتظار کر لوگو اگر تمہیں تمہارے باپ دادا زیادہ پیارے ہیں تمہارے بیٹے پوتے پڑ پوتے تمہیں زیادہ پیارے ہیں تمہارے بہن بھائی رشتے دار تمہیں زیادہ پیارے ہیں تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ پیاری ہیں تمہارے مال و دولت جو تم کماتے ہو ان وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے بینک بیلنس اور تمہاری تجارتیں اور تمہارے بزنس یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں کس چیز سے اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جہاں وہ کب نازل ہوتا ہے آپ کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا جہاں وہ فرض ہے اور وہ محبت کیسی ہونی چاہیے وقت مجھے تھوڑا دیا گیا ہے تقریر کا میرا محبت یعنی ارادہ بھی نہیں ہے اور نہ میں تقریر کرنے کے لیے آیا تھا صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا بھائی نے کہا کہ آپ کچھ بول بھی دیجئے لیکن یہ تو آپ سلم کی سیرت کا اور آپ کی محبت کا موضوع بڑا طویل ہے بڑی بہترین امدہ قسم کی گفتگو جا وہ کی جا سکتی ہے بہرحال میں دو تین منٹوں میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں محبت وہ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھ لائی حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مشرقین مکہ نے گرفتار کر لیا کہا اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو دین چھوڑ دو شریعت چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں نبی کا نام لینا نہیں چھوڑو گے تمہیں تھانسی اور سولی پہ چڑھا دیتے ہیں اس نے کہا چڑھا دو جو کچھ کرنا ہے نبی کا کلمہ اور نبی کا دین اور نبی کی محبت وہ کبھی چھوڑی نہیں جا سکتا ابو سفیان اور کمپنی یہ سارے لوگ زید کو لے کر باہر نکلے اور سولی لٹکائی اور کہا تیار ہو جائے ہم تجھے چڑھانے کیلئے تیار کہا چڑھا دو کہا چلو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں ایک چھوٹا سا کلمہ بول دو کہا کیا بولنا ہے کہا یہ کہہ دو نعوذ باللہ استغفراللہ من ذالک آج زید کی جگہ پہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو جہا وصولی پہ چڑھایا جاتا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْرَاجِونَ اے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں تمہاری اقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے تم نے یہ کیسے تصور کر لیا میں تو اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ممولی سا کانٹا بھی چک جائے جب یہ بات انہ نے کہی تو اس وقت ابو سفیان جو مشرق تھا اس نے یہ سنہری جملہ بولا کہنے لگا مَا رَأَيْتُ فِي النَّاسِ يُعِبُّ أَحَدًا قَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لوگو سن لو میں نے ساری دنیا دیکھی ہے میں نے اس طرح کی محبت کرتے ہوئے کسی بندے کو نہیں دیکھا کسی بندے کے ساتھ جس طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں وہ محبت کرتے ہیں یہ محبت چاہیے یہ محبت چاہیے عبداللہ بن حضافہ السحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور قصہ ہے روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا اس نے بھی یہی کہا عبداللہ دین چھوڑ دو کلمہ چھوڑ دو آپ کو ہم اپنی حکومت میں جگہ دیتے ہیں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں آپ کو دنیا کے مال و منال دیتے ہیں عبداللہ کہنے لگا نبی کا کلمہ اور نبی کا دین اور نبی کی شریعت اور نبی کی محبت یہ نہیں چھوڑی جا سکتے ہیں دنیا جہان کی ساری دولتیں چھوڑی جا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں چھوڑی جا سکتے ہیں اس نے کہا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جائے اس نے کہا مار دو بادشاہ نے تیل کا کڑاہا گرم کیا اور ایک قیدی کو پکڑ کر اس کے میں ڈال دیا کہہ دی جو تھا وہ آنن فانن لکمہ اجل بن گیا بادشاہ نے کہا عبداللہ دیکھو تمہارا حشر بھی یہی ہو جائے ایک سیکنڈ کے اندر کیا بن جاتا ہے کہا بادشاہ تُو نے جو کچھ کرنا ہے کر لو یہ نہیں ہو سکتا کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ فوجیوں کو حکم دیا اسے بھی پکڑو پھینک دو پھینکنے لگے تو عبداللہ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آکھ ہیں رونے لگے بادشاہ نے جب دیکھا تو کہا لگتا ہے ڈر گیا کہا اسے پیچھے لے آؤ واپس لائے کہا کیا ماس معاملہ ہے عبداللہ دیکھا موت کو اپنے سامنے دیکھا تو ڈر گئے کہا بادشاہ نے موت کی بات نہیں ہے میں کسی اور وادی میں ہو تم کسی اور وادی میں ہو میں کیا سوچ رہا ہوں تُو کیا سوچ رہا ہے کہا تُو کیا سوچ رہا ہے کہا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ عبداللہ کی ایک جان ہے تو کڑاہے میں ڈالے گا یہ ختم ہو جائے گی میں تو سوچ رہا تھا کہ کاش میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ مجھے اتنی جانے دے دیتا میں ایک ایک کر کے نبی کے کلمے کے اوپر ساری وار دیتا یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہوتا کہ لوگوں جھنڈی لگاؤ جھنڈا لگاؤ تم میرے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ گے ہم ضرور جھنڈے لگاؤ آپ نے اگر یہ کہا ہوتا لوگ جلسے نکالو جلسے کرو اور جلوس نکالو آپ بزاروں میں نکلو اور یہ میری محبت کی نشانی ہے یقیناً ایسے کام جہاں وہ کیے جاتے ہیں اور ایسی کام محبت کی نشانی ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کاموں سے محبت ہے کن کاموں سے محبت ہے کس چیز کو آپ محبت کردانتے ہیں بات لمبی نہ ہو جائے میں اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ کس چیز کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کس چیز کو محبت سمجھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے آپ نے کئی دفعہ سن رکھا ہوگا شکار پہ گئے ہوئے تھے پیچھے سے ابو جاہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی مارا برا بلا کہا نقصان پہنچایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے واپس آئے تو کسی نے کہا تیرے بھتیجے کو ابو جاہل نے مارا اور تو شکار کھیلتا پھر تھا وہی سے ابو جاہل کے پاس گیا بیت اللہ میں پہنچا اور جا کر گالیاں دی اور برا کہا اور کہا تجھے جرت کیسے بھی میرے بھتیجے کو مارنے کی کمان ہاتھ میں پکڑی تھی سر کے اوپر دے مارے ابو جاہل کو زلیل کیا پریشان کیا بے عزت کیا اور واپس آئے اور گھر میں آ کر کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا بھتیجے خوش ہو جاؤ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی چچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلوں سے خوش نہیں ہوا کرتے جھنڈے لگانوں سے خوش نہیں ہوا کرتے جلسے اور جلوس کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوا کرتے ابھی آپ نے قصہ سنا کتنا پیارا قصہ سنا رکانہ تو کہتا مجھے گراؤ میں گرانے سے خوش نہیں ہوتا تیری تین دفعہ میں نے کند لگا دی تین دفعہ نیچے پچھار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گرانے سے خوش نہیں ہوتا تو کہتا سو بکریاں انام لے لو میں بکریاں لینے سے خوش نہیں ہوتا میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں ایمان لے مسلمان بن جاؤ تئی سال دس سال مدینہ میں اور تیرہ سال میں نے مکہ میں ماریں کھائیں کس چیز کی خاطر اس دین کی خاطر اس کلمے کی خاطر اس شریعت کی خاطر اس کو قبول کر لو میرے لئے دنیا جہان کی دولتیں ہیں میرے ساتھ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا حمزہ میں بدلے لینے سے خوش نہیں ہوتا مجھے خوش کرنا ہے تو پھر کیا کرو ایمان لیا اچھا بھتیجے تو ایمان لانے سے خوش ہوتا ہے لو پھر چہرہ چچا جہاں وہ ایمان قبول کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد صلی اللہ پڑا اور مسلمان ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جہاں وہ لہلہانے لگا خوش ہو گئے آپ کا چہرہ منور ہو گئی آخری بات ارز کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بیان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے عبد الرحمن بن ابی قرآن رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ نے وضو کیا صحابہ اکرام دوڑے اور آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں پہ لے لیا جو چہرے پہ پانی گر رہا تھا وہ نیچے گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے جسم پہ ملنے لگے اپنے چہروں پہ اپنے جسموں کے اوپر وہ وضو کا پانی جہاں وہ ملنے لگے آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ کیوں کر رہے ہو کس چیز نے تمہیں ابھارا ہے یہ کام کرنے کے اوپر قربان جائیے صحابہ اکرام نے جواب دیا حب اللہ و رسول یہ ہماری اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کا نتیجہ ہے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں اس لئے ان کے پانی کو اپنے لئے تبرک سمجھتے ہیں اس کو شفا سمجھتے ہیں اس میں اپنے لئے فائدہ سمجھتے ہیں اس کو اپنے جسم کے اوپر مل لیتے ہیں آپ نے ان کی محبت کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں کیا ان کے اندازے محبت کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں کیا بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی آپ نے فرمایا او کما قال علیہ الصلاة والسلام فرمایا لوگوں جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے یا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے ساتھ محبت کرے وہ تین کام کرے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے محبت کرنی چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرے وہ تین کام کرے نمبر ایک جلوس نکالے جھنڈیاں لگائے یا کچھ اور کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے فرمایا کام بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے نات پڑھ لینے بڑی آسان ہے میں بڑی نات پڑھتا ہوں میں محبت کا بڑا دعویٰ کروں میں سچا عاشق ہوں میں سچا محب ہوں یہ کہہ لینا بہت سا آسان ہے لیکن خون دینے والا مجنو بننا یہ بڑا مشکل ہے خون دینے والا مجنو ہر کوئی نہیں ہوتا خیر کھانے والے مجنو بہت ہوتے ہیں کہا تین کام کرو نمبر ایک اپنی زندگی میں جھوٹ کو دیسن کالا دے دو ساری زندگی مجھے سچ بول کر دکھاؤ مجھے یقین آ جائے گا یہ بندہ محمد کے ساتھ محبت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میں بھی اور آپ بھی اور نعرے مارنے والے بھی اور دعوے کرنے والے بھی اور سچائی عشق کے دعوے کرنے والے وہ سارے ذرا غور کریں ہماری زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا ہے جس میں ہم نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو ایک دن بھی ذرا غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا یہ چاہتا ہے میں اس کے ساتھ محبت کروں وہ مجھے سچ بول کر دکھائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے دشمنوں سے پوچھا تھا کیفا وجد تمونی مجھے تم نے کیسے پایا ہے تو انہوں نے کہا تھا ما جربنا علی کا اللہ صدقہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچی بولتے پایا آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا بات مختصر کرو دوسری بات آپ نے فرمایا جب اسے امانت پکڑائی جائے تو کیا کرے امانت کو مار لے کھا جائے ہڑا پکر جائے امانت کو ادا کرے کس کی امانت اپنوں کی بھی اور بیگانوں کی بھی ہم نے کوئی بیگانہ ہو کوئی دشمن ہو کوئی لڑائی جھگڑے والا ہو اس کے پیسے تو ویسے ہی مار لیتے ہیں کہ نہیں اس نے تو زیادتی کی تھی اس کا تو نام ہی نہ لو اس کو تو میں نے نہیں دینا کچھ بھی بیگانہ تو بیگانہ ہے ہی ہے ہم تو اپنے بہن بھائی کے حق مار کر بیٹھ جاتے ہیں یہ میرا بھائی ہے نہیں دیتا اس کو یہ میری بہن میں نہیں دیتا نہیں دینا یہ میرے لیے ہے آپ نے فرمایا میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو اپنے نہیں بیگانوں کی امانتیں بھی ادا کرو تم نے دیکھا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات دشمن تلواریں باہر لے کر کھڑا تھا کہ مجھے قتل کرنے کے وہ درپیت ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا میں کیا کر رہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ یہ امانت پکڑ لو وہ باہر جو کھڑا نا تلوار لے کے یہ اس کی امانت ہے صبح کو اس کو واپس کر دینا یہ فلانا جو کھڑا ہے نا تلوار لے کے مجھے شہید کرنے والا مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والا یہ امانت اس کی ہے اس کو ادا کر دینا یہ فلان کی ہے یہ فلان کی ہے جس رات دشمن قتل کے لیے تیار کھڑا ہے انہی دشمنوں کی امانتیں آپ واپس کر کے مدینہ کی جانب حجرت کر رہے ہیں فرمایا لوگو اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں امانتیں ادا کر کے دکھ لاؤ مجھے یقین آ جائے گا تم میرے ساتھ وہ کیا ہے سچی محبت کرتے ہو تیسری اور آخری بات آپ نے فرمایا تمہارا کوئی پڑوسی ہے اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا ہے کبھی ظلم نہ کرنا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وگر نہ یاد رکھو وہ عورت جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں چھے وہ جہنم میں چلی گیا وہ جہنم میں داخل ہوگی پڑوسیوں کو تقلیف دینے کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر اس حدیث کا خلاصہ یہ حضرت حمزہ کا واقعہ حضرت رکانہ کا واقعہ اور یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہیں لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کیا ہے وہ ہے ایمان کو قبول کرنا اور ایمان کے جو تقاضے ہیں انہیں ادا کرنا ایمان کے تقاضے اور ایمان کے اجزاء اور ایمان کے ارکان اور ایمان کی جزیات ان کو مان لینا اور اس پر عمل کر لینا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لینا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے آج آپ ہمیں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کا دین موجود ہے آپ کی بات موجود ہے آپ کا فرمان موجود ہے آپ کے فرمان کے ساتھ آپ کی بات کے ساتھ سچی محبت کرنا اسے سینے سے لگا لینا اپنا اوڑنا اور بچھونا بنا لینا اور اس کے لئے اپنا تن مندھن قربان کر دینا یہی سچی محبت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی یہی سچی محبت جہبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کامے حق دار بنا دے اور آپ کے ہاتھوں حوزے کوثر کا پانی نصیف فرما دے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑی اچھی باتیں یہ تین علامتیں جو میرے استاد محترم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں واقعتا نہیں یہ پورے دین کا آپ خلاصہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بہت ہی ضروری ہے اور کائنات میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا